ایک بڑی درچسپ روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ شریف فرما تھے اور روایت کے لفظ ہیں کہ قانا فی جمع من اصحابی وہ اپنے اصحاب کے بعض افراد کے ساتھ جمگٹے میں بیٹھے ہوئے کافی افراد تھے وہاں پر فقال تو انہوں نے فرمایا کہ اُرِيكُم آدم فی علمی ونوحا فی فحمی وابراہیما فی حکمتی تو کہا کہ کیا میں تمہیں دکھاؤں آدم اپنے علم میں نوح اپنے فہم میں اور ابراہیم اپنی حکمت میں فَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَ مِنْ اَنْتَلَى عَلِيَّ عَلَيْهِ سَلَامِ کہ ابھی یہ بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بہت جلد جو ہے وہ تیجی کے ساتھ امام علی تشریف لے آئے تو پھر کیا ہوا فَقَالَ عَبُو بَقْر حاکمِ اول عَبُو بَقْر ابنِ عَبِي حفہ نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول عَقِسْتَ رَجَلَ عَبِي سَلَا سَلَا سَتِمِ الرَّسُل آپ نے ایک شخص کو تین انبیاء کے خصائص کے ساتھ یعنی ان کے کمالات کے ساتھ آپ نے تذکرہ کر دیا ہے کہ بخن بخن لحاظ الرجل کہ اس شخص کو مبارک ہو مبارک ہو من ہوا یا رسول اللہ وہ بندہ کون ہے وہ شخص کون ہے کہ جو تین انبیاء کے فضائے لگتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر کے پتہ نہیں ہے وہ کون ہے تو قال ابو بکر نے کہا اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں وہ کون ہیں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا ابو الحسن علی ابن عبی طالب کہ وہ کوئی اور نہیں ہیں بلکہ ابو الحسن علی ابن عبی طالب ہیں وقال ابو بکر بخن بخن لکا یا ابو الحسن مبارک ہو مبارک ہو اے علی وَأَيْنَا مِسْلُقْ يَا عَبَلْحَسْن اور کہاں ہے کوئی آپ کی مثال اے علی آپ کی مثال کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ خود حضرت ابو بکر کا فرمان ہے اور یہ جملہ ہمارا عقیدہ ہے ہماری شان ہے ہماری آن بان ہے اسلام کی روح ہے اسلام کی جان ہے وہ کیا ہے اے نا مِسْلُقْ آپ کی مثال کہاں ہے یا عَبَلْحَسْن دنیا میں علی کی کوئی مثال نہیں